نوجوان دوستو عزیز بچو ایک بات زندگی میں پلے سے باندھ لینا زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے جو اپنے نفس کا مرید ہے نہ خواہشیں بڑھانا مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے یہ درست نہیں ہے دوپیر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے امہ نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے نہ پیزہ ہی کھانا ہے نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا یہ بندے کو غلام بنا لیتی دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے جو لوگ جرم کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نہ ضرورت کے مطابق روزی دینا خواہشات نہیں ابھی کسی کو مزے دار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی فائیو سٹار روٹل میں نہ دیکھنا بلکہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے دو روٹیاں جب بلاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو اور مزدور کے کپڑے بھی ملے کچھ آلے ہوتے ہیں وہ جو ہوتلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑتے وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے لیکن تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز تو وہ پہلے ہاتھ ہوتا ہے پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی برتا ہے اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزدار کھانا یہی کھا رہا ہے اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی پھر جب وہ دو روٹیاں کھا کے آسمان کے طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے خواہشات کو وسیع نہ کرو وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں ڈاکٹر اقبال کہ بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ اببا جی آپ تو لندن میں ہیں تو مجھے کچھ فیس دینی ہے تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں آپ نہ ماں اور باپ کو کبھی کھٹیرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بچارہ کیا کرتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن چھک گئی یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں میری ضرورت ہے تو علامہ اقبال نے جعوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرتِ شناس کرے عطا تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے بیٹے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر